رحیم بیا خان میں درامت شدہ چینی بھی قیمتوں پر کابو نہ پاسکی زلہ بھر میں چینی کی قیمت کو پھر پڑھ لگنا شروع ہو گئے دو روز میں چینی چار روپے مہنگی ہو گئی ایسر روپے فی کلوں میں فروغ چاری چینی کی قیمت اور ایٹ مزید بڑھنے کا خطشہ ہے چینی کی قیمتیں ہیں کہ رکھنے کا نام ہی نگلے گی اپوبر نے چینی کی قیمت کو کنٹرول کرنے کے لیے چینی انبارڈ کی اور پھر گنے کا کرشنگ سیزن بھی شروع ہو گیا کرشنگ سیزن میں کچھ جر چینی کی قیمت کام ہوئی اب پھر سے بڑھنے لگی ہے چینی کی قیمت چوہتر پہ فی کلوں تک آئی پھر دو روپے اضافے کے ساتھ چھتر پہ فی کلوں تک فروغ تو دی رہی اور آپ پھر چینی کی قیمت میں پشلے دو دنوں میں چار پہ فی کلوں اضافہ ہوگا جو چینی کی قیمت فی کلوں اصیر روپے ہوگی صدق ریانہ ایسیشن سوری فلک شیر کا کہنا ہے کہ چینی کی قیمت کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت کے دامات کرنا ہوں گے چینی کی قیمت میں مزید تیزید متوقع ہے گورنمنٹ کو چاہیے کہ بجائے دس دن کے بعد کورہوش کے ناخل لے ابھی میربانی کرے کوئی مارکیر میں کنٹرول کرے تاکہ چینی کا ریٹ بڑھ نہ سکے نہیں تو چینی اس میں اور اضافہ ہو سکتا ہے کسانوں سے شگر ملس گنہ دو سو پر فیرمان خرید رہی ہے گنے کی قیمت تو نہیں بڑی مگر کرشن سیزن کے دوران ہی چینی کی قیمت پڑھنا شروع ہو گئی ہے کہنا میں کنٹرول کے ساتھ آسیم صدیق روحی سے ہی میاں خواہ